تو شائر جو ہے وہ ایک طرح سے اس کائنات کا اجتماعی شعور ہے collective consciousness of the universe شائر اپنی بات نہیں کرتا ہے شائر اپنی بات نہیں کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ شائر اپنی بات کرے شائر جب بات کرتا ہے تو وہ پورے کائنات کی بات کرتا ہے وہ کائنات کی نبز پہ انگلی رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ درش کرتا جاتا ہے جو وہ محسوس کر رہا ہے ہر انسان کے لئے شیر اس کی اپنی ذاتی جو اس کے تحت شعور کے تجربات ہیں جو اس کے subconscious میں جو تجربات موجود ہیں اور جو شائر نے کہا پھر وہ دونوں چیزیں آپس میں مل کے ایک reaction کرتی ہیں وہ خود شائر کو بھی نہیں پتا ہے کہ وہ کیا ہوگا سننے والے کو بھی ہمیشہ ایک جیسا interpretation ہی ہوگا خبر دینا نہیں ہے اس کام کے لئے دوسرے لوگ ہیں جن کا کام ہے خبر پہنچانا تو شیر میں جو ہے وہ شائر ایک ایک واقعہ کا یا کسی اپنی مشاہدات کا جو بیان کرتا ہے تو صرف وہ بیان نہیں کرتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی تفصیل کے ساتھ ساتھ اس سے جڑے ہوئے احساسات اس سے جڑی کیفیات یہ ساری چیزیں اس میں سمجھ دیں اب دیکھئے کہ لقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہنھر پیکر تصویر کا اب اس میں لفظ تحریر جو ہے لفظ تحریر ایک تو وہ ہے کہ لکھاوٹ اور دوسرا تحریر کا جو مادہ ہے جو روٹ ہے وہ حرارہ سے نکلا ہے جس کا ایک مطلب لیبریشن بھی ہوتا ہے انڈیپینڈنس فریڈم جیسے کہ آپ ایجپٹ کے تحریر سکوئر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا تو جو تحریر ہے اس کا دو معنی ہے ایک تو لکھاوٹ ہے دوسرا لیبریشن ہے تو وہ شیر میں جو ہے وہ دوہرہ معنی کر رہا ہے ہمارا دوسرا سیشن بردو شائری پر ہے بردو شائری کے دو بڑے ستون ہمارے پاس موجود ہیں ایک ڈاکٹر فرحط نادر رزوی صاحبہ جن کی کئی کتابیں اور بالخصوص انیس کی شائری کے اوپر ایک نئے طرح سے انہوں نے ایک نئے ذاویے سے انہوں نے انیس کی شائری کی انالیسس کی ہے تو ڈاکٹر فرحط نادر رزوی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا ہم استقبال کرتے ہیں اور جناب سید بابر امام صاحب جو ایک بے انتہا خوبصورت شائر ہیں آپ کی کتاب فرح بے رنگوبو جو اردو اور دیوناگری رسم الخط میں مانی کے ساتھ موجود ہے اور اس کے علاوہ ان کی خاصیت ان کو جانا جاتا ہے ان کی غالب کی تشریح کے سلسلے میں تو ہم گزارش گزار ہیں اپنے دونوں پینلس سے کہ وہ تشریح لائیں اور دوسرے سیشن کو خطاب کریں جی تو بابر صاحب آپ سے جو ہمارا پہلا سوال ہے جو ہمارا ماننا ہے کہ کافی اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے نزدیک شائری کسے کہتے ہیں یہ سوال جو ہے وہ بڑا مشکل سوال ہے کیونکہ ایک زمانے سے ماہرین جو ہیں وہ شائری کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں اور ایک خاکہ تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے یہ بیان کیا جا سکے کہ آخر شائری ہے کیا لیکن دوسری طرف شائری کی بھی زد ہے کہ وہ کسی بھی پیکر میں ڈھلنے والی نہیں ہے اور جب بھی کوشش کی جاتی ہے تو وہ پھسل کر کے باہر آ جاتی ہے تو شائری آخر ہے کیا تو اگر ابسٹریکٹ میں بات کریں تو شائری ایک رنگ بھرا کینویس ہے اور شائر جو ہے وہ رنگوں کی بجائے الفاظ کا استعمال کرتا ہے اور جو کینویس ہے وہ ہم اور آپ ہیں تو ہر دیکھنے والے کو یا ہر سننے والے کو یہ جو رنگ ہے وہ ان سے الگ الگ گفتگو کرتے ہیں تو شائر جو ہے وہ ایک طرح سے اس کائنات کا اجتماعی شعور ہے شائر اپنی بات نہیں کرتا ہے شائر اپنی بات نہیں کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ شائر اپنی بات کرے شائر جب بات کرتا ہے تو پورے کائنات کی بات کرتا ہے وہ کائنات کی نبز پہ انگلی رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ درش کرتا جاتا ہے جو وہ محسوس کر رہا ہے اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ترجربہ جو ہے وہ اس کا اپنا ہے یا آپ کا ہے یا آپ کا ہے یہ ضروری نہیں تو آخر شائری ہے کیا تو لوگوں نے جو اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ردم ہے تو شائری ہے وزن ہے تو شائری ہے پھر مضبون کے حوالے سے اس کو کلاسفائی کرنے کی کوشش کی ہے بہت طریقی کوششیں ہوئی ہیں ایک ایک ڈیفنیشن کریئٹ کرنے کی کہ آخر شائری ہوتی کیا ہے تو اگر وزن میں اگر وزن مقرر کر دیں کہ وزن میں ہی شائری ہو سکتی ہے تو بہت ساری اصناف ہیں جن میں وزن الگ الگ استعمال ہوتا ہے اگر ایک ہی وزن استعمال کرنا تو ربائی شائری نہیں ہے تو اسی طرح سے اگر ردیف قافیہ کی بندش کر دیتے ہیں تو مہررہ نظم یہ شائری نہیں ہے تو آخر شائری ہے کیا اگر اگر ہم یہ بات کریں کہ وزن میں اگر کوئی بات کہی جائے تو وہ شائری ہو جاتی ہے تو اگر ایک دو لائن میں کہہ رہا ہوں کہ بکرے نے ماری ہے بکری کو سینگی بکری بھی مارے گی بکرے کو سینگی تو کیا یہ شائری ہو جاتی ہے کیا یہ اگر وزن میں ہے یہ بالکل وزن میں ہے تو کیا یہ شیر ہے شائر شیر کا کام خبر دینا نہیں اس کام کے لئے دوسرے لوگ ہیں جن کا کام ہے خبر پہنچانا تو شیر میں جو ہے وہ شائر ایک ایک واقعے کا یا کسی اپنی مشاہدات کا جو بیان کرتا ہے تو صرف وہ بیان نہیں کرتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی تفصیل کے ساتھ ساتھ اس سے جڑے ہوئے احساسات اس سے جڑی کیفیات یہ ساری چیزیں اس میں سمجھ دیں اور یہ کام نصر میں بھی ہوتا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ شائر کو کفایت سے کام لینا ہوتا ہے یہ فرق نصر اور نظم کا ہے کہ جہاں نصر میں آپ کے پاس گنجائش ہوتی ہے کہ آپ جتنا چاہیں لکھیں اس کے بارے میں ایک پیج لکھیں یا دس پیج لکھیں شائر کے پاس دو لائن ہے ایک شیر میں وہ بات کہنی کی تو کفایت سب سے بڑی بات اور اب جو جو مدہ ہے جو واقعہ ہے یا جو بھی مشاہدات ہیں اس کے جن کو وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ کس طرح بیان کرے گا اس کے لیے وہ کیا ترقیبیں استعمال کرے گا کون کون سی پویٹک ڈیوائسز استعمال کرے گا تو یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ میری نظر میں شائری کیا ہے کیونکہ میں بھی ڈیفائن نہیں کر سکتا ہوں کہ اچھلی شائری ہے کیا میں صرف وہ بتا سکتا ہوں کہ میری سوج میں کتنا آیا ہے تو میری نظر میں یہ ہے کہ جب کوئی دو مصرے اپنے معنی سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ شائری ہوتی ہے اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب یوں کہیے کہ معنی آفرینی ہے creation of meaning ہے تو یہ میں میرا personal opinion یہ ہے کہ معنی آفرینی شائری کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اب کسی لفظ کو اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ اس سے ایک سے زیادہ معنی نکلا ہے یا کیفیت نکلا ہے تو وہ شائری ہو رہی ہے اب اگر میر کا یہ شیر دیکھئے کہ نازکی اس کے لفظ کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے تو اس میں معنی تو بالکل صاف ہے اس میں معنی کی کوئی لیئرنگ نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کی لفظ سی کی سی ہے اگر اس پہ غور کریے تو کیفیت جو ہے وہ کئی ساری کیفیت نکل کے آتی ہے یہ نہیں کہا کہ پنکھڑی گلاب کی ہے گلاب کی سی ہے تو یہ سی جو استعمال ہوا ہے حالانکہ عام شائری میں عام مثالوں میں ہم اس کو بھرتی کا لفظ سمجھتے ہیں لیکن یہاں پر یہی بھرتی کا لفظ اس شیر کی جان بھی بن گیا ہے تو جب وہ کی سی ہے کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کی اوپر چھوڑیں کہ اب آپ ڈیسائٹ کریے کہ کیا ہے آپ امیجن کریے آپ کیا آپ کا تصور کہاں تک جا رہا ہے کہ وہ اس سے زیادہ نازک ہے اس سے کم نازک ہے اس کے برابر نازک ہے اور نزاکت ہے کیا یہ ساری باتیں میر نے کہیں نہیں ہے یہ آپ محسوس کر رہے ہیں یہ شائری ہو رہی ہے تو میرے خیال سے مانی آفرینی جو ہے وہ شائری کا ایک بڑا اسپیکٹ ہے اور جس سے حسن پیدا ہوتا ہے بابر بھائی نے بہت اندہ بات کہی مانی آفرینی کے بات کہی کہ لفظ جو ہے اس میں مانی کی کئی کئی پتے کئی کئی تہیں موجود ہو اس کو تھوڑا سا اور clarify اگر آپ اجازت نے تو دیکھیں لفظ سیال چیز ہے وہ روانی اس میں ہوتی ہے پلو ہوتا ہے الفاظ میں اور الفاظ شائری میں زندہ صورت میں موجود ہوتے ہیں زندگی کی علامت کیا ہے movement حرکت ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا تو یہ حرکت جو ہے یہ الفاظ کی جان ہے اور شائری میں یہ حرکت بڑی اہنیت رکھتی ہے اور یہ ہمیں suggestion provide کرتی ہے امائیت جو ہے امائیت کا مطلب suggestion ہر انسان کے لیے share اس کی اپنی ذاتی جو اس کے تحت شعور کے تجربات ہیں جو اس کے subconscious میں جو تجربات موجود ہیں اور جو شائر نے کہا پھر وہ دونوں چیزیں آپس میں مل کے ایک reaction کرتی ٹھیک ہے وہ خود شائر کو بھی نہیں پتہ ہے کہ وہ کیا ہو گا سننے والے کو بھی ہمیشہ ایک جیسا interpretation ہی ہو سکتا کہ جس شیر کا ایک interpretation ایک طرح سے آج کا سام وہی سام آج جو کر رہا ہے آج سے دس سال بعد نہ کرے وہ کچھ اور ہو اس کی وجہ کیا ہے کہ سیاق و سباق بدل گیا پرسپیکٹیو بدل گئے حالات بدل گئے تو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ مل کر ایک نیا creation ہوتی ہے شیر ہر بار ایک نئے طریقے سے ذہنوں پر کھلنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ ہر بار ایک نئے طریقے سے کھلنے کے لیے تین چیزیں ہوتی ایک شیر نے کچھ کہا دوسرے سامے کے اپنے تجربات سے اس کا انٹریکشن ہوا اور تیسرے حالات کا سیاق و سباق حالات کا پس منظر یہ تین یک جا ہوتے ہیں اور ان سے ایک نیا creation ہر بار شیر کو ملتا ہے یہ تب ہوگا جب لفظوں میں نمو پذیری کی اور ایمائیت کی کیفیت اس میں سمو ہی جا سکے گی جیسا کہ بابر بھائی نے کہ اسی گھوم نے مزید کی لیئر شکریہ بہت بہت شکریہ آپ جی اب اسی پہ جو ہے نا یہ ایک جیسے کچھ مثالیں دیتا ہوں جیسے جو ہم لوگ کا اب اس میں لفظ تحریر جو ہے لفظ تحریر ایک تو وہ ہے کہ لکھاوٹ اور دوسرا تحریر کا جو مادہ ہے جو روٹ ہے وہ حرارہ سے نکلا ہے جس کا ایک مطلب لیبریشن بھی ہوتا ہے انڈیپینڈنس فریڈم جیسے کہ آپ ایجپٹ کے تحریر سکوئر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا تو جو تحریر ہے اس کا دو معنی ہے ایک تو لکھاوٹ ہے دوسرا لبریشن ہے تو وہ شیر میں دوہرہ معنی کر رہا ہے ویسے ہی اگر یہ دیکھیں کہ مدد ہوئی ہے یار کو مہمہ کیے ہوئے جوش قدا سے بزم چراغاں کیے ہوئے تو ہوئے تو ایک الیومینیٹڈ محفل کا نقشہ آپ کے ذہن میں کھچ رہا ہے تو یہ جو ہے وہ اب محبوب سے ملنا بہانہ ہے جام و مینا کے لئے یا جام و مینا بہانہ ہے محبوب کو بلانے کے لئے اب یہ آپ ڈیسائیڈ کریے تو میرے خیال سے یہ جو لیرنگ ہے یہ جو ہے شاعری کے لئے بڑی امپورٹن ہے